بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم منائیں گے بہت زیادہ مزیدار سا دیگی چنہ پلاو کی ریسپی جس کو یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے گرمیوں میں اگر آپ مسالے دار اور سپائسی کھانے کھا کر بور ہو گئے ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو پھر چلی فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو سو پچاس گرام کی جتنے کابلی چنوں کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا سوک ہونے کے لیے کافی اچھے سے یہ بھیگ گئے ہیں اور اگر ٹائم کم ہو تو ایک گھنٹے کے لیے ان کو گرم پانی میں بھیگو لیجئے گا کافی اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر چھے سو گرام باسمتی چاولوں کو دو سے تین بار دھونے کے بعد میں نے ان کو آجے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے سوک ہونے کے لیے اب چلتے ہیں ان کے کوکنگ پروسس کی طرف تو ایک پریشر کوکر میں ان بھیگے وے چنوں کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ان کا پورا پانی میں نے نکال دیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں آدھا ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک آٹ کر لیجی اور اب ہم اس میں چار سے ساڑھے چار کپ کی جتنا پانی ڈالیں گے اور اب ہم ان کو پریشر کوک کریں گے تو چار سے پانچ وزل لگا لیجیگا ہائی فلیم پر جسے کے چنے جو ہے کافی اچھے سے گل جائیں گے اور اس کے بعد جب پریشر پورا خود سے نکل جائے گا تو ہم اس کو اوپن کریں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم چنوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر چنے جو ہے کافی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اگر اس وقت تک آپ کی چنے نہ گلے ہو تو ایک سے دو وزل اور لگا لیجیگا اور اب ہم ان چنوں کو چھان لیں گے اور ان کا پانی آپ چاہو تو پلاو میں یوز کر سکتے ہو ان کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پر اب یہاں پر ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا ہے اس میں ہم تین چوتھائی کپ کی جتنا ویجیٹیبل آئیل ایٹ کریں گے اس کی بجائے آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہو آئیل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز ایٹ کر لیجیے جس کو کے ایک دم باریک اور پتلا پتلا سا کٹ کر لیجیے گا اور پیاز کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کریں گے جب تک کہ پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی ہمیں پیاز کا بیرستہ بنا کر تیار کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ ساری پیاز جو ہے وہ ہم نکال کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس پیاز کا استعمال جو ہے وہ ہمیں بعد میں کرنا ہے تو ساری پیاز اس طرح سے آئل کو ڈرین کرتے ہوئے نکال دیجئے اور اس کو رکھ دیجئے ایک سائٹ پر اور اب ہم اس میں کچھ ثابت مسالے آٹ کریں گے تو دو سے تین تیز پتے ایک ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون کالی میں دو تکڑے دارچینی کے تین بڑی الائچی پانچ سے چھوٹی الائچی چار سے پانچ لانگ ایک اسٹار فلاور یہ سارے مسالے چلے جائیں گے آئل میں تھوڑا سا ان کو مکس کر لیجئے گیس کی فلیم جو ہے اس وقت آف ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر جس کو کیس طرح رفلی سلائس کر لیا ہے وہ ڈالیں گے پانچ سے چھے ہری میرچے ہے بیچ میں سے کٹ لگا کر اور دو ٹی بل سپون بھر کر ڈالیں گے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ دو سے تین ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی ہری میرچے پانچ سے چھے ہری میرچوں کو میں نے مکسی کے جار میں ڈال کر موٹا موٹا پیس لیا تھا تو اس پلاو میں جو بھی تیکہ پنائے گا وہ ہری میرچوں سے ہی آئے گا تو ہری میرچوں کے کانٹیٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ اس میں دو ٹی سپون کٹا ہوا سابود دھنیا ایٹ کریں گے تو اس ریسیپی میں سابود دھنیا ہی ڈالیے گا کوٹ کر اور ایک ٹی بل سپون بھر کر ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا سوانف اور اسی کے ساتھ آدھا ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر اٹ کر لیجئے اور ایک ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے بھونا کٹا زیرا اور یہاں پر میں نے آدھا کپ اس میں دہیں اٹ کیا ہے ڈال کر کے گیس کی فلیم کو آن کر لیجئے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پہلے اس کو اچھی طرح سے سٹر کر لیجئے ملا دیجئے کیونکہ ہم نے اس میں دہیں اٹ کیا ہوا ہے اور یہ فٹ سکتا ہے اور اچھی طرح سے ملاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے یہ پکنے لگا ہے تو گیس کی فلیم کو لو ٹو میڈیم کے درمیان رکھتے ہوئے اس کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک کہ دہیں کا جو بھی پانی نکلا ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا ٹاماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتا اور مسالے سارے اچھے سے پکنے ہی جاتے اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ایک لیمن کے سلائسز ایٹ کرنے ہیں تو نیمبو کو اس طرح سے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر کر ایٹ کر لیجئے گا اس سے فلیور کافی اچھا آئے گا ملا دیجئے اچھی طرح سے اور ان سارے مسالوں کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیجئے لو ٹو میڈیم فلیم پر تو جب تک پکا لیجئے جب تک کہ آئل جو ہے اس میں سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور مسالے سارے اچھے سے بھن نہیں جاتے اب یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے مسالے پک گئے ہیں دانے دار ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہ بوائل کر کے رکھے ہوئے چنے ایٹ کریں گے مل جائیں گے اور جب چنے بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے مسالوں کے ساتھ تو ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تو اس کپ سے میں نے تین کپ چاول لیے تھے تو تین کپ چاولوں کے لیے میں اس میں پانچ کپ کی جتنا پانی آٹ کر رہی ہوں کیونکہ چاولوں کو ہم نے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے بھی گویا بھی تھا اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر نمک آٹ کر لیجئے نمک ہم نے چنوں کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ڈالیے گا ملا دیں گے اچھی طرح سے اور ہائی فلیم پر اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور جب پانی اچھے سے اُبلنے لگے گا تو ہم اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا آٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیں گے اور یہاں پر دیکھئے پانی کافی اچھے سے پکنے لگا ہے تو یہ چاول ہم اس میں آٹ کریں گے تو چاولوں کا پورا پانی نکال کر کے اس میں آٹ کریں گے اور ڈال کر کے ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے اور ایک بار اس کو ہلکے ہاتھوں سے سٹر کر لیجیے کیونکہ چاول کافی اچھے سے بھیگے ہوئے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں اور جب یہ اچھی طرح سے پکنے لگے گا تو ہم اس کو کور کر کر پکائیں گے آٹ سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جب تک کہ چاولوں کا پورا پانی جو ہے اچھے طرح سے ڈرائے نہیں ہو جاتا اور چاول جو ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک گل نہیں جاتے اب یہاں پر دیکھئے تقریباً آٹ سے دس منٹ ہو گئے ہے چاولوں کا پورا پانی یہاں پر ڈرائے ہو گیا ہے تو ہم اس میں یہ تلہ ہوا پیاز آٹ کریں گے جس کو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا بارک کٹا ہوا حرہ دھنیا اور تھوڑے سے پودینے کے پتے آٹ کر لیجئے اور گیس کی فلیم کو لو کر لیجئے اور اس کو احتیاط کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے ایک بار مکس دے دیجئے تو بہت زیادہ بھی ہمیں اس پوائنٹ پر اس کو مکس نہیں کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لیجئے اس کے بعد ہم اس کو دم دیں گے تو گیس کی فلیم کو لو ہی رکھئے گا اور کور کر کر ہم اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے دم دیں گے لو فلیم پر اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے دیکھیں بہت اچھے سے پلاؤ جو ہے وہ دم ہو گیا ہے اور بہت ہی کھلا کھلا سا بہت ہی زیادہ خوشبودار اور مزے کا ہمارا دیگی چنہ پلاؤ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو چلیے اس کو فٹا فٹ سے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں اور مزے دار سے اس پلاؤ کو آپ کچھمبر کے ساتھ دہی رائتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ لائٹ اور بہت ہی مائلڈ یہ بن کر تیار ہوتا ہے مسالے دار اور سپائسی کھانے اگر آپ کھا کر بور ہو گئے ہو تو اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا لنچ یا پھر ڈینر میں آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہو کھانے میں تو بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان بھی ہے تو پھر ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ